گاؤ رکشک کے نام پہ بڑھ رہی ہے ہتیا شہر در شہر گاؤں در گاؤں لگتار ہتیا کے معاملے دیکھنے کو مل رہے ہیں گاؤ رکشک کے نام پہ بتا دے جو گاؤ رکشک ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے ہائیوے پہ کھڑے رہتے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں جس میں بھیسیں بھی ہوتی ہیں اور جانور بھی ہوتے ہیں اور گاؤ رکشک جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں گاؤ ماس ہے اور پیسوں کی مانگ کرتے ہیں اور جب پیسیں نہیں ملتے تو وہ پولیس سٹیشنوں میں بند کر دیتے ہیں اور پولیس بھی گاؤ رکشک کے نام پہ چھوک بیڑے جاتی ہے بتا دے اسی پورے معاملے ہیں دیکھیں اس ویڈیو میں کس طریقے سے حالی میں جنید اور ناصر کی ہتیا کر دی گئی میں ہوں امار خان آپ دیکھ رہے ہیں آر ای ٹی وی نیوز بتا دیں لگتار پورے بھارت میں گاؤ رکشک کے نام پہ ان دنوں کافی ہتیاں کا معاملہ دیکھنے کو ملائے لگتار ایسے گاؤ رکشکوں کے نام پہ ہتیاں ہوتی رہتی ہے بتا دیں حالی میں یو پی میں جنید اور ناصر کی گاؤ رکشک کی ہتیاں کر دی گئی وہیں گاؤ رکشک کے نام پہ ہتیاں کر دی گئی وہیں دوسری طرف کانپور زیلے کا ایک ویڈیو سامنے ہے جس میں نگر نگم کے عدی کاری خود گائیں کو فیک کے جا رہے ہیں اور وہ گاڑی کس طریقے سے جا رہی ہو ویڈیو شوشل میڈیا پہ کس طریقے سے وائرل ہے وہ ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ یہ بھی بتاتے چلے یہ جو گاؤ رکشک ہوتے گاؤ رکشک کے نام پہ کس طریقے سے لگاتار ہتیاں کرتے ہیں اس سے پہلے کئی سارے ہتیاں کے معاملے دیکھنے کو ملے اور پردان منتری کا یہ کہنا تھا کی جو گاؤ رکشک ہم بھارت میں سو میسے اسی نبے فیصد یہ جو گاؤ رکشک ہے یہ فرضی اور ان گاؤ رکشکوں سے بچے اور راچ سرکار کو اس کے اوپر کاروائی کرنا چاہی ہے ایسا پردان منتری نے کہا تھا جس کے بعد جو لگاتار گاؤ رکشک ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے گاڑیوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں جس میں بحیسے ہوتی ہیں جانور ہوتی ہیں اور ان گاڑیوں کو ٹارگیٹ کر کے پیسوں کی مانگ کرتے ہیں لیکن اگر پیسے نہیں ملتے تو انہیں پولیس ٹیشنوں میں بند کر دیا جاتا ہے اور پولیس بھی گاؤ رکشک کے نام پہ چھوپ بیٹھے دیتی بتانے دراصل پورا معاملہ اس پرکار ہے کہ یہ جو گاؤ رکشک ہوتے ہیں یہ پولیس پرشاشن اور گاؤ رکشک کی ساتھ گھاٹ سے ان گاڑیوں کو روکا جاتا ہے اور اسی طریقے سے مانگ کی جاتی ہے اور جب نہیں ملتا ہے پیسہ تو گاؤ رکشکوں کی دوارہ ہتیاں کی کر دی جاتی مار پیٹ پہ سامنے مار پیٹ کرنے کا ویڈیو سامنے آجاتا ہے اسے تمام جھگڑے فساد ہوتے ہیں گاؤ رکشک کے نام پہ اب یہ دیکھنے والا ویشے ہوگا کہ کس طریقے سے یہ جو گاؤ رکشک کے نام پہ ہتیاں ہوتی ہو رکتی ہے کی نہیں رکتی ہے ساتھ ہی یہ بھی بتاتے چلے کی بھرت پردان منتری نریندر موڈی کا یہ کہنا ہے کی سب کا ساتھ سب کا وکاس لیکن یہاں اس کا الٹا نظر آتا ہے کی سب کا ساتھ سب کا وکاس نہیں بلکہ گاؤ رکشک کے نام پہ ایک ہی سمودائے کے لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے اور ہتھیائی کی جاتی ہے کہیں نہ کہیں یہ سوال ضرور کھڑا ہوتا ہے کیوں ایک ہی سمودائی کے لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جارہا ہے اور ایک ہی سمودائی کے لوگوں کی ہتھیائی کی جاری ہے یہ سوال کے ساتھ میں اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں ساتھی آپ کو ویڈیو دکھا رہا جس میں نگر نگم کی عدیقاری کس طریقے سے گائے کو فیکتے ہوئے نظر آ رہے اور اس گائے کو کتے بلی کس طریقے سے کھا رہے وہ ویڈیو ہم آپ کو سامنے دکھا رہے ایسی تمام اپ ڈیٹ سے جھوڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں آرے ٹی وی نیوز میں فیراز ہوں گے ایک نئے نیوز کے ساتھ اماد خانے